موسیقی اسلام علیکم ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات پر بات کر رہے ہیں سلیبی جنگوں کی فتوحات میں جنگ ہتین کا ایک غیر معمولی کردار ہے یہ وہ جنگ ہے کہ جس نے سلیبی جنگوں کی تاریخ کا پانسہ بھی پلٹ دیا اور کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی مغرب کی ذہنیت پر ایک گہرہ اثر ڈالا اس جنگ میں شرمناک شکست اٹھانے کے بعد سلیبی فوجیں اس قابل نہیں تھیں کہ بیت المقبض شریف کا دفاع کر سکتی اور سلطان صلاح الدین ایوبی شام فلسطین اور لبنان کے تقریبا تمام علاقوں پر قابض ہو گئے اور بیت المقبض شریف کے فتح کا رستہ ہموار ہو گیا جنگ ہتین پر ہم تفصیل ہی بات کریں گے کیونکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں وہ بڑی بڑی جنگیں جنہوں نے تاریخ کے فیصلے کیے ہیں مسلمانوں کو اروج اور عزت بخشی ہے اور مسلمانوں اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو زلیل کیا ہے اس میں جنگ ہتین کا بہت بڑا نام ہے گیارہ سو ستاسی وہ واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب کاؤنٹ آرنٹ نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا تھا اس وقت جب مسلمانوں اور صلیبیوں میں معایدہ امن ہو چکا تھا اس کے بعد آرنٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں گستاخی کی تھی اور صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ وہ آرنٹ کا سر اپنے ہاتھ سے اتاریں گے یہ واقعہ بنیاد بنتا ہے جنگ ہتین کے آغاز کا سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صلیبیوں کے ساتھ اس بات پر مقابلہ کیا جائے گا اور صلیبی ان تمام قاتلوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہیں تو دونوں طرف سے فوجیں سفارہ ہو جاتی ہیں کئی ہزار کی صلیبی فوج اور سینکڑوں ان کے ساتھ نائٹس ٹیمپلرز اور ہسپیٹلرز ایک جھیل کے کنارے اپنا پڑاو ڈالتے ہیں اور اپنے ارد گرد بہت مضبوط مورچہ بندیاں قائم کر لیتے ہیں مسلمانوں کی فوج جب ان کے قریب پہنچتی ہے تو صلاح الدین ایوبی جنگ کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان مورچہ بندوں میں اور ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن کی فوج پانی کے اس قدر نزدیک ہو اور پانی کی رسائی اس کو حاصل ہو اس صورتحال میں جنگ نہیں کی جائے گی صلاح الدین ایوبی اب کوئی چال تلاش کرتے ہیں اس کو پیش قدمی کرا کر کچھ فاصلے پر ہتین کے میدان میں لائے جائے کہ جہاں پر مسلمان اس سے جنگ کرنا آسان ہوتا ملٹری پوائنٹ آف یو سے سٹریٹیجی اور ٹیکٹکس کے حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملٹری جینیس ہونے کی نشانی یہ جنگ ہتین کی سٹریٹیجی ہے کہ جنہوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑی صلیبی فوجوں کے خلاف ڈپلائی کی صلیبی بادشاہ جوفری اور اس کے ساتھ کاؤنٹ آرنیٹ اپنی صلیبی فوج کی قیادت کر رہے تھے اور کسی صورت میں بھی اپنی مستحکم پوزیشن چھوڑنے پر تیار نہیں تھے اب ان کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ جیسے سلطان نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے مرکز سے باہر نکالا جائے اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ پہلے سلطان نے ایک ڈیسیپشن اٹیک کیا ایک ڈکوئی اٹیک کیا قریب کے ایک صلیبی قلعے پر صلیبیوں کے پاس ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جو نزدیک تھا اور جہاں پر ان صلیبیوں کی فیملیز رہا کرتی تھی عورتیں تھیں بچے تھے سلطان نے اس قلعے پر صرف ایک ڈکوئی اٹیک کیا تاکہ یہ فوج پینک کر جائے اور اپنے پڑاؤ کو توڑ دے جس میں یہ محفوظ حد بندیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور چند دن گزر گئے اور قلعے پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا تو وہی ہوا کہ جس کی سلطان صلاح الدین ایوبی توقع کر رہے تھے اگر صلیبی فوج اپنا پڑاؤ توڑتی ہے اور قلعے کے دفاع کے لیے قلعے تک پہنچتی تو اس میں کم از کم اس کو آٹھ گھنٹے کا سفر کرنا تھا ہر ملٹری سٹیٹیجسٹ یہ بات جانتا ہے کہ آپ سفر اس وقت شروع کرتے ہیں کہ جب دن کی روشنی میں آپ اپنے اگلے پڑاؤ تک پہنچ جائیں صلیبی یہ ہماقت کریں گے یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ دوپہر کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور قلعے کی طرف بڑھنا شروع کیا راستے میں مسلمانوں نے سکریننگ پوزیشنز لگائی ہوئی تھی جگہ جگہ مسلمان کیولری ان کو روکتی ان پر حملے کرتی ان کو ڈسٹریک کرتی اور ان کی پیش قدمی کو توڑتی تھی نتیجہ تن جس رفتار سے صلیبی آرمی نے پیش قدمی کرنی تھی وہ رفتار بھی آہستہ ہو گئی اور الٹیمیٹلی جب مغرب ہوتی ہے تو صلیبی فوج اپنے آپ کو پانی سے کئی کلومیٹر دور ہتین کی اونچی پہاڑی پر پاتی ہے جس کے چاروں طرف مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا ہوتا ہے جیسے ہی صلیبی اپنے مرکز کو چھوڑتے ہیں جو پانی کے پاس ہوتا ہے صلاح الدین یعوبی اپنے کیولری دستوں کو نہیں ہوتا ایک غیر معمولی ڈیسپریٹ سیچویشن میں وہ آ جاتے ہیں کہ جہاں ہتین کی پہاڑی پر وہ پوری فوج جمع ہوتی ہے چاروں طرف مسلمان ہوتے ہیں پانی بہت دور ہوتا ہے وہ قلعہ جس کے دفاع کے لیے وہ نکلے تھے وہ بزاتے خود مسلمانوں کی سیج میں ہوتا ہے لیکن مسلمان اس سیج کو اٹھا کر اب اپنی پوری قوت اور طاقت ہتین کے میدان میں لے آتے ہیں ہتین کی پہاڑی پر جو میدان جو بہت طویل فاصلے تک پھیلا ہوا تھا پوری صلیبی فوج اپنا پڑاو ڈالتی ہے لیکن اب پیاس اور بھوک کی شدد ان میں شدید کمی پیدا کرتی ہے کمزوری پیدا کرتی ہے اور ایک ڈیسپریٹ سیچویشن میں وہ آ جاتے ہیں سلطان کے بائیوگرافر جنہوں نے ان کی تاریخ لکھی اور سلطان کے لشکر میں ہوا کرتے تھے بہاود دین وہ صلیبی فوج کی بیبسی کی ایسی دردناک داستان کھیجتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس فوج کا آئندہ کیا انجام ہونے والا ہے اب آپ ذرا چشم تخیل میں صلیبی فوج کی حالت کا ذرا مظاہرہ دیکھئے کہ جو چاروں طرف سے ڈیسپریٹ سیچویشن میں گھیری جا چکی ہے پانی سے دور ہے مرکز سے دور ہے اور اب وہ چاروں طرف سے جب وہ تاور توڑ حملے کر کے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو مسلمان کیولری اس کو روک کر واپس اسی پہاڑی پر بھیج دیتی ہے جو آئندہ ان کی قبرستان بننے جا رہا تھا دو ہی دن گزرتے ہیں کہ صلیبی فوج کی حالت انتہائی پتلی ہو جاتی ہے وہاں سے نائٹس تک ڈیفیکٹ کر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں اس ڈیسپریٹ سیچویشن کی جس میں وہ پوری فوج فسی ہوتی ہے نہ گھوڑوں اور جانوروں کے پاس پانی ہوتا ہے نہ صلیبیوں کے پاس ان کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ہوا کا رخ دیکھ کر سلطان لکڑیوں کے بڑے بڑے امبار جمع کرواتے ہیں اور ان پر آگ لگا دیتے ہیں ندیجتاً دھوہ اور آگ بھی پوری صلیبی فوج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے ایسی حالت میں جب گرمی کی تپش ہو جب دھوہ تنگ کر رہا ہو پانی موجود نہ ہو مورالی اور سائیکلوجیکلی صلیبی فوج اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اب لٹرلی وہاں پر خودکشیاں کرنے لگتے ہیں سپائی کہ مسلمانوں کے ہاتھ کہیں قید نہ ہو جائیں تیمپلر اور ہسپیٹل نائٹس بار بار بڑے بڑی ڈیٹاشمنٹس بنا کر پہاڑی سے نیچے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اترتے اور مسلمانوں کے صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح دریا تک راستہ بنایا جا سکے اور ہر دفعہ ان کو مار کر واپس بھگا دیا جاتا کئی دفعہ انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیس بقام پر تھے ان کے قریب تک پہنچ گئے سلطان کا بیٹا ملک العادل ان کے ساتھ کھڑا تھا اور بہت پریشان ہو گیا لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی جب سلیبیوں کو واپس ان کے لشکر تک پہنچا دیا گیا مار مار کے تو ان کا بیٹا چیخ پڑا کہ ہم میں فتح حاصل ہوئی سلطان نے فرمایا نہیں ابھی نہیں جب دوسری مرتبہ بھی سلیبیوں نے اسی طرح چارج کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے اور پھر وہی پریشانی کی حالت ہوئی جو پہلے تھی اور ان کو دوبارہ یہاں سے واپس نکالا گیا تو پھر سلطان کے بیٹے نے دوسری دفعہ کہا اب ہم جیت گئے تو سلطان نے کہا نہیں ابھی نہیں اور سلطان نے پھر وہ بات کہی کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے جب تک ان کے باتشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کریں اور براہ راست اس تھکیوی فوج کے اوپر مسلمان یلغار کرتے ہیں کہ جہاں پر حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھوڑے پیاس سے مر چکے ہوتے ہیں اور نائٹس اپنے کئی من کے باڈی آرمرز کے ساتھ بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل جنگ لڑنے پر مجبور ہوتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو نائٹس میں اور پیادہ سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اور مسلمان گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ پورا میدان جنگ میں صرف یا لاشے ہوتی ہیں یا وہ قیدی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں جس میں کئی سو ٹیمپلر اور ہسپٹل نائٹس بھی ہیں جو سلطان کے ہاتھ آتے ہیں اس جنگ کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مسلمان سپاہی تیس تیس سلیبی فوجیوں کو رسی سے باندھ کر گزیٹا والے جا رہا ہوتا ہے اور جو سب سے بڑی زلط سلیبیوں کو اٹھانی پڑی جو آج تک وہ نہیں بھولتے ہیں کہ وہ سلیب جس پر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی وہ سلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی ہے اس کو یہ ٹرو کروس کہتے تھے جب یہ سلیب کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کا مطلب تھا کہ پوری سلیبی دنیا میں صف ماتم بجھ جاتی ہے اس سے زیادہ زلط آمیز شکست ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس میں ان کا مقدس ترین نوادرات اور تبرکات سلطان سلاہود نیوبی کے پاس آتے ہیں سلطان اس سلیب کو نیزے پہ لگا کر دمشق بھیجوا دیتے ہیں اور پورے دمشق میں اس کو تماشا دکھایا جاتا ہے اس کا کہ جس زلط کے ساتھ اللہ نے سلیبیوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو عزت دی اس پر پوری مسلمان سلطنت اللہ کا شکر ادا کرتی ہے جنگ حتین کی فتح کے بعد توام قیدی سلطان کے سامنے لائے جاتے ہیں پھر یہ وہی مشہور واقعہ ہوتا ہے جو ہم پہلے سنا چکے ہیں کہ سلطان آرنٹ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اور کنگ جفری کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں یہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے سلطان سلاہ الدین ایوبی کی فوج میں ہمیشہ ایک بہت بھاری تعداد میں پوری امت مسلمہ کے علماء درویش فقرہ اور صوفیہ موجود ہوا کرتے تھے اور ان کا کام دعائیں کرنا اور مجاہرین کے حوصلے بڑھانا تھا اور ضرورت کی وقت سلطان ان سے فتوے بھی لیا کرتے تھے لیکن یہ تمام علماء فقرہ اور صوفیہ درویش کبھی بھی تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ نہیں کرتے تھے اور ان کے علم ان کے مقام ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کو بہت معزز اور بائزز مقام دیا جاتا تھا اور سلطان خاص حفاظت کرتے تھے ان کی اس جنگ میں کئی سو ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس بھی گرفتار ہوتے ہیں اور اب سلطان کا جلال ان فری میسونک ٹیمپلر ہسپٹلر ٹیٹونک نائٹس کے خلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے مگر سلطان سے زیادہ جلال علماء فقرہ اور صوفیہ کو ہوتا ہے یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین سلطان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو تلواریں دی جائیں تاکہ ہر عالم اور صوفی اور فقیر اپنے ہاتھ سے کم از کم ایک نائٹ کی گردن اتاریں اور پھر وہ تاریخ غیر معمولی معاملہ دیکھتی ہے کہ نائٹس کو علماء کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور علماء اور درویش ان نائٹس کی اپنے خنجروں اور تلواروں سے گردنیں اتارتے ہیں لیکن یہ بات بھی غیر معمولی ہے کہ ان تمام ٹیمپلر اور ہسپیٹل نائٹس کو قتل کرنے سے پہلے مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان میں سے چند ایک مسلمان بھی ہو گئے اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بن کر مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف لڑے جنگ حتین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دی پیدر پہ تمام وہ قلعے جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے اور بیت المقبض شریف کو گھیرے ہوئے تھے مسلمانوں نے فتح کر لی کسی ایک مقام پر اس کے بعد نہ مضاہمت ہوتی ہے نہ کسی عورت یا بچے یا کمزور کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے عام معافی دے دی جاتی ہے ہرے کو اور وہ عظیم سلطان جس کو جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ اپنا سر اور آجلی سے اس کے آگے جھکا دیتا ہے اپنی فتوحات کے ساتھ بڑھتا ہوا بیت المقبض شریف کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے موسیقی ہتین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آس پاس کے تمام قلعے فتح کرتے ہوئے بیت المقبض کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں اور قلعے والوں سے کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں اور بیت المقبض شریف کا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے قلعے کا کمانڈر انکار کرتا ہے اور مضاحمت کا ارادہ کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً نوے سال پہلے جب سلیبی فوجوں نے بیت المقبض شریف کو مسلمانوں سے چھینہ تھا تو بیت المقبض شریف کے اندر تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کو زبا کیا گیا تھا تمام بڑے بڑے مغربی مورخ جنہوں نے سلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے خود شرمندگی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں چاہے اس میں گیبون ہو یا ہٹی یا اور دوسرے تمام افراد جنہوں نے سلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے وہ اکنالج کرتے ہیں کہ انسانیت میں اس سے زیادہ درندگی وحشتناک حرکتیں اور قتل و غارت اور خوریزی بے گناہ انسانوں کی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی ان دیوانی سلیبی فوج نے بیت المقبض شریف کے اندر بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا آیا گیا بیت المقبض شریف کے اندر مسجد اقصہ کے سہن میں دس ہزار مسلمان زبا ہوئے اور جو واقعات ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں اس سے زیادہ خوفناک واقعات لکھیں کہ جن کو ہم اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتے اب اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نوے سال کے بعد بیت المقبض شریف کو دوبارہ لینے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں جب سلیبی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بیت المقبض شریف کا مقابلہ کیا جائے گا اس محاصرے کا تو چھے دن تک محاصرہ جاری رہتا ہے لیکن چھٹے دن سلیبی ہمت توڑ بیٹھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو قسم کھائی کہ جب طاقت کے زور پہ بیت المقبض شریف کو فتح کریں گے تو سلیبیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے نوے سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا یہ ایک جلال کا فیصلہ تو تھا اس مجاہد کا لیکن پھر انہوں نے اپنے جلال پر قابو پایا اور عام مافی کا اعلان کیا اس وقت کہ جب سلیبیوں نے ان سے امن کی شرائط کے لیے درخواست کی اس سے پہلے سلیبیوں کے دماغ میں یہ بھی خناس سمایا تھا کہ بیت المقبض شریف مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے مقصد اقصہ کو شہید کر دیا جائے اور گمبد سخرہ کو بھی تباہ کر دیا جائے وہ مقام کے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ مراج پہ تشریف لے گئے تھے سلطان نے ان کو وارننگ دی کہ ایسا نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا اور بہت کھلی امن کی شرائط ان کو دے دی کہ ناقابل یقین تھیں دنیا کے لیے بھی اور خود ان سلیبیوں کے لیے بھی جو بیت المقدس شریف کے اندر موجود تھے آج بھی مغربی دنیا مجبور ہے اس بات پر کہ سلطان کے کردار کی تعریف کرے ہالی وڈ نے بھی اب یہ جدید فلم بنائی ہے کنگڈم آف ہیونز کے نام سے جس میں اس نے فتح بیت المقدس کا بھی شاندار واقعہ رپیٹ کیا ہے اور اپنے تمام تر تاثب کے باوجود یہ مجبور ہیں اس کمپیرزن کو کرنے میں کہ جو سلیبیوں کا کردار تھا اور جو اب سلطان اپنا کردار اور اخلاق دکھا رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر اعلی مسلمان جینرل اور سپاہ سالار نے ہمیشہ اپنے اس مغلوب دشمن کی طرف دکھایا ہے کہ جب وہ معافی اور مغفرت کی بھیک مانگتا ہو مسلمان فاتحین سے سلیبیوں سے امن کا موہدہ ہو جاتا ہے اب ذرا امن کے موہدے کی شرائط بھی سن لیجئے اتنی ناقابل یقین ہیں کہ آپ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آئے گا تمام بیت المقدس کے سلیبی اور عیسائی شہریوں کو امان دے دی جاتی ہے حتیٰ کہ کروسیڈر اور ٹیمپلر نائٹس کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے کہ اپنی تمام تر دولت لے کر یہاں سے نکل جائیں چرچ اور پادریوں کو اجازت ہوتی ہے کہ چرچ کی تمام دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ایک ایک عورت مرد بچے بوڑے کو صرف ایک معمولی فدیہ ادا کر کے رہائی کی اجازت دے دی جاتی ہے اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان تمام خاندانوں کی حفاظت کے لیے سمندر تک جہاں پر عیسائی قلعے ایک آد ابھی بھی موجود تھے انتاکیہ کا ان قلعوں تک مسلمان فوج باحفاظت پہنچاتی ہے اور ذرا اور سنیے دس ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ان کا فدیہ سلطان اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں کئی سو عورتیں روتی پٹتی سلطان کے پاس آتی ہیں کہ ہمیں آپ نے نکلنے کی اجازت دے دی ہے بچے ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے مرد جنگی قیدی ہیں آپ کے پاس جو ہتین کی لڑائی میں اور آس پاس کی لڑائیوں میں آپ کے پاس قید ہو گئے تھے ہم ان کے بغیر تباہ برباد ہو جائیں گے ہم پر رہن کیجئے ہمارے مرد ہمیں واپس کر دیجئے ان کی اہوزاری اور بیبسی کو دیکھ کر سلطان رونے لگتے ہیں اور پوری فوج سے ان تمام مردوں کو بلایا جاتا ہے جو مسلمانوں کی قید میں ہوتے ہیں اور عزت کے ساتھ خرچ دے کر اپنے بچوں کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے ان علاقوں پر جہاں عیسائی آباد ہوتے ہیں سلطان کے بھائی نے بھی اسی طرح کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ بھی ادا کیا یا کئی ہزار تو ایسے تھے تقریباً چالیس ہزار کے قریب جو بغیر فدیہ ہی کے ادا کر دیے گئے کیا دنیا کی تاریخ کوئی مثال پیش کر سکتی ہے اس کرم کا جو ایک فاتح ایک مفتو پر کرتا ہو اس وقت جبکہ نوے سال پہلے ایک لاکھ مسلمانوں کو اسی شہر میں زبا کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو عام معافی دی وہ مثال صرف ایک محدود نہیں رہی ہر آنے والے دور میں ہر آشق رسول نے ہر آشق رسول نے تب بھی یہی عام معافی تھی جب صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا تو وہی عام معافی تھی اور تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے دشمنوں نے ہمارے شہر فتح کیے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری عبرو کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں الحمدللہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے وہ تمام عیسائی جو بیت المقدس شریف سے نکل کر عیسائی علاقوں کی طرف گئے وہ انتاکیا اور ٹرپولی کے قلعے کے پاس پہنچے پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا اور مغربی مورخوں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ ان دونوں عیسائی قلوں نے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر دروازے بند کر لیے اور ان کو قلوں سے باہر چھوڑ دیا حتیٰ کہ ان کو لوٹ بھی لیا لوگوں نے ان مہاجرین نے جو بیت المقدس شریف سے نکل کر پناہ کے لیے اس طرف گئے تھے اپنے حکمرانوں کو کوسنا بھی شروع کیا اور صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دیں کہ جس نے ان کو اتنی عزت اور احترام سے یہاں تک پہنچایا جو ان مہاجرین کے بیبسی کا عالم تھا وہ بھی تاریخ نے نوٹ کیا ہے اور ہم آپ سے کہیں گے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ اس کے بعد آنے والے واقعات کیا تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی عورتوں بچوں اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر دوبارہ بیت المقدس شریف میں پہنچتے ہیں گمبد سخرہ کے پاس مسجد اخصہ میں تو یہ ستائیس رجب کا دن ہوتا ہے وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مقام سے میراج پر تشریف لے گئے تھے یہ اتفاق نہیں تھا یہ قدرت کا اتنا غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا امت مسلمہ کے لیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوش نصیبی پر ایک مہر تھی جس کے لیے وہ قیامت تک کے لیے مسلمان غازیوں میں آلہ ترین مقام کے حامل ہوتے ہیں پوری امت مسلمہ سے فقراء درویش علماء سلطان کے ساتھ مسجد اخصہ میں پہلا جمعہ نوے سال کے بعد ادا کرتے ہیں جو نور الدین زنگی نے تیار کروا دیا تھا بیت المقدس شریف کی فتح کے لیے اس منبر کو لائے جاتا ہے مسجد اخصہ میں رکھا جاتا ہے شکرانے کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور پہلا جمعہ ادا کیا جاتا ہے جب جنگ حتین میں شکست اور بیت المقدس شریف کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر پوپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو دہشت کے مارے اور تک کے مارے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے نیا پوپ فوراں ہی اس کی جگہ پر آتا ہے اور آتے ہی پوری سلیبی دنیا میں ایک سلیبی جنگ کا نقارہ بجایا جاتا ہے اور تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ سلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اپنی اپنی فوجیں لے کر تمام قسطنطنیہ میں جمع ہو اس زمانے میں فرانس اور انگلنڈ کی بادشاہتیں آپس میں خوریز متصادم تھی انگلنڈ کا بادشاہ وہ ہے جس کو تاریخ رچڈ ڈا لائن ہارٹ کے نام سے یاد کرتی ہے رچڈ ڈا لائن ہارٹ اور فرانس کا بادشاہ باہم متصادم تو تھے مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی فوجوں کو لے کر یہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے بٹ نوٹ ایز ایلائز دوستوں کے حیثیت سے نہیں آپس میں ان کے شدید اختلافات قائم رہے تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا اس کے چونکہ سرخ رنگ کے بال تھے تو اٹالینز اس کو باربروسا کہا کرتے تھے یہ تقریباً اپنی ڈیر لاکھ کی فوج کو خود ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچتا ہے اور قسطنطنیہ میں پہلی مرتبہ رومن اور گریک شہنشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو آپ بہت متفکر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اطلاعیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ فریڈرک باربروسا تقریباً دس لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ یہ پہلے قونیاں پہ حملہ کرے گا جو سلجوخ سلطانوں کا مرکز تھا اور پھر وہاں سے آ کر بیت المقدس شریف کو لے گا سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہاں پہ تائد غیبی کی ضرورت ہے کہ دشمن کے تین بڑے بڑے شہنشاہ پورے یورپ کی فوجوں کو لے کر جن کی مجموعی تعداد کوئی دس لاکھ سے زائد بن رہی تھی اب مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے جرمن فوج جب اناتولیا میں داخل ہوتی ہے تو سلجوخ ان کا راستہ روکنے کی سرطوڑ کوشش کرتے ہیں مگر جرمن فوج کی اتنی بھاری تعداد ہوتی ہے کہ سلجوخیوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پہلی خونریز لڑائی قونیا کے مقام پر ہوتی ہے مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائد غیبی آتی ہے اور جرمن شہنشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے اس کی موت مسلمانوں کے لئے اتنی بڑی تائد الہی تھی کہ سلطان اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فوراں ہی جرمن فوج کا مرال بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جرمن فوج بکھر جاتی ہے اس کے بعد اس مقام سے آگے جرمن فوج بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں کٹتی ہوئی مسلمانوں سے جھڑپے کرتی ہوئی واپس کسٹنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور جب اس شہنشاہ کا بیٹا بھی ایک جھڑپ میں مارا جاتا ہے تو اب قیادت کے فقدان کی وجہ سے تمام کی طوام جرمن فوج راستہی سے لوٹ گئی اور اس فتنے کا مسلمانوں کو مقابلہ نہیں کرنا پڑا اب اس صلیبی جنگ کی قیادت فرنچ اور برٹش فورسز کے پاس آ جاتی ہے اور ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ فرانسیسی بادشاہ کے پاس کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے محاذ پر اکرا کے قلعے کے پاس لینڈ کرتے ہیں اور اپنا مرکز بنا لیتے ہیں اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے پاس تھا اس کے کچھ اطراف میں سمندر اور باقی تمام اطراف میں خشکی تھی اور خشکی کے تمام راستوں اور علاقے پر صلیبی فوج بہت بھاری تعداد میں آ کر خیمہ زن بھی ہوتی ہے اور مورچہ زن بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو اپنی فوج کو لے کر پہنچتے ہیں لیکن یہ فوج اس قابل نہیں ہوتی مسلمانوں کی کہ مسلمان حملہ کر کر صلیبیوں کے لشکر کو اکھار سکیں کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہتا ہے صلیبیوں کے شرائط یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان اکرا کا قلعہ ان کے حوالے کریں وہ صلیب جو مسلمانوں نے ہیت تین میں حاصل کر لی تھی وہ صلیب ان کو واپس کی جائے اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ ادا کریں سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشکل سے اکرا کے قلعے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ بھی رونما ہوتا ہے کہ دشمن کے بحری جہاز جو سمندر میں بلوکیٹ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں سلطان کے غوطہ خور پیسے اور خطوط لے کر ان جہازوں کے نیچے سے تیرتے ہوئے اکرا کے قلعے تک پہنچتے اور وہاں پہ یہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ایک مرتبہ سلطان کا ایک غوطہ خور اپنے پیسے اور خط لے کر یہ غوطہ لگاتا ہے تو کسی حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو جاتا ہے اور کئی دن تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ملتی مگر کئی دنوں کے بعد مسلمان اکرا کے قلعے کے باہر سمندر میں تیرتی ہوئے ایک لاش کو دیکھتے ہیں اور جب اس کو کھیچ کے نکالا جاتا ہے تو یہ وہی پیغامبر ہوتا ہے کہ جو خطوط اور پیسے لے کر روانہ ہوا تھا ابھی تک اس کے گلے میں پیسوں کی تھیلیاں لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ خط موجود ہوتا ہے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی ایک مردہ شخص نے اپنی ڈیوٹی اور مشن کو پورا نہیں کیا اور جو امانت اس کو دی گئی تھی اس کو منزل مقصود تک نہ پہنچایا جس طرح اس شہید مجاہد نے کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اکرا کے قلعے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث فاقا کشی تک نوبت ہوتی ہے اور اب قلعے کے محافظین اس قابل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کے اس قلعے کا دفاع کیا جا سکے بلاخر امن کی شرائط تیہ کی جاتی ہیں اور رچڈ در لائن ہارڈ جس کو پورا یورپ اپنے عظیم ترین شہنشاہ اور اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ بتاتا ہے مسلمان اس سے امن کا معاہدہ کر کے کئی ہزار عورتیں بچے اور مرد اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں انگریز بادشاہ رچڈ بہت زیادہ جلدی مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کوئی بھاری رقم بھی ادا کی جائے وہ صلیب بلا کر اس کو دی جائے وہ رقم اتنی جلدی نہ اس کا انتظام کیا جا سکا اور نہ وہ صلیب اکرا کے مسلمانوں کے پاس تھی اور پھر تاریخ میں وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی صلیبی فتح کے موقع پر دھرائے جاتا ہے رچڈ دلائن ہارٹ نے تمام مسلمان قیدیوں عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کر کے زبا کر دیا مسلمانوں میں غیز و جلال سے اشتیال پھیل جاتا ہے اور سلطان پوری طرح حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں صلیبی فوج پر گھمسان لڑائی ہوتی ہے لیکن صلیبیوں کو لشکر اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایک ریفیوجی کو بھی کسی ایک ہسٹیج کو بھی بچا نہیں پاتے تمام مسلمان جو اکرا کے قلعے سے نکل کر جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ کے حکم پر زبا ہو جاتے ہیں خود عیسائی مورخ بھی ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ کی زندگی کا تاریخ ترین دن اس موقع کو کہتے ہیں کہ جب اس نے نہتے عورتیں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد زبا کر دیا اکرا کی فتح کے بعد صلیبیوں میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے فرانس کا بادشاہ نرازوں کے واپس چلا جاتا ہے اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ پر آ جاتی ہے جس طرح مسلمانوں کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رومانوی ہیرو کی طور پر یاد کیے جاتے ہیں اسی طرح صلیبی اور خاص طور پر انگریز موررخ اور تاریخدان ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ کو اپنا سب سے بڑا ہیرو تصور کرتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی اور ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ کے اس آپس کے تصادم کو عیسائی اور مسلمان تاریخوں میں ایک رومانوی حیثیت دی جاتی ہے اکرا کی فتح کے کئی سال بعد تک ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں تو اس کی کئی جھڑپیں ہوئیں تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سارے واقعات بھی بیان کی جاتے ہیں جس میں کچھ افثانوی ہیں اور کچھ حقیقی یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایک جنگ کے دوران ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ پیدل ہو جاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ یہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کر کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل آپ جنگ رکواتے ہیں اپنے بہترین گھوڑے کو بلاتے ہیں اور اس کو ریچرڈ ڈا لائن ہارٹ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے اور ریچرڈ سے کہتے ہیں کہ اس پر سوار ہو کے اپنی فوجوں کی قیادت کرو میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پہ ہوں اور وہ پیدل ہوں ایک موقع پر ریچرڈ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا طبیب خاص بھیجتے ہیں عیسائی لشکر میں جو جا کے ریچرڈ کا علاج کرتا ہے اور ساتھ اس کو پھلوں اور برف کا تفہہ بھیجوایا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی سے ہاتھیاب ہو اور سلطان کے مقابلے پر آئے انسانی تاریخ نے اتنے عالی کردار کا جنرل کبھی نہیں دیکھا خود عیسائی مورخ جیسے ہم نے ارس کیا مجبور ہیں تمام ترتاثب کے واوجود کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھیں کئی سال یہ جنگیں چلتی ہیں لیکن اللہ کے فضل سے نہ یہ صلیبی بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ سکتے ہیں نہ ریچرڈ اللائن ہارٹ اپنی تمام صلیبی فوجوں کے ساتھ سلطان کو کسی ایک محاذ پر شکست دیتا ہے 1192 میں تنگ آ کر ایک پیس ڈیل سائن کر لی جاتی ہے جس کے مطابق سلیبی فوجیں واپس لوٹ جائیں گی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو موقع ملتا ہے کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کے آرام کر سکیں ریچرڈ اللائن ہارٹ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے لیکن اس کی بدنصیبی یہاں ختم نہیں ہوتی اس کا بحری جہاز غرق ہو جاتا ہے اور یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا جاں نکلتا ہے آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف ہوتا ہے اور اس کو قید کر لیتا ہے دو سال تک ریچرڈ اللائن ہارٹ سلیبی مہم سے واپس جانے کے بعد آسٹریا کی جیل میں بند رہتا ہے حتیٰ کہ پورا انگلنڈ ٹیکس جمع کرتا ہے فدیہ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو رانسم کیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی غیر معمولی بات ہم آپ کو بتائیں جب سلیبی جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے تیسری سلیبی جنگ کے وقت پورے یورپ میں ایک ٹیکس لگا دیا جاتا ہے جس کو آج بھی سلاہ الدین ٹیکس کہا جاتا ہے سلطان سلاہ الدین ایوبی کے نام پر یورپین قوم اور ممالک ٹیکس جمع کرتے رہے کہ فوجیں کٹی کی جائیں اس سلاہ الدین شیر سے لڑنے کے لیے جو دہشت سلاہ الدین ایوبی نے سلیبی دنیا پر تاریخی ہوئی تھی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی مسلمان حکمران اور سلطان نے وہ مقام نہیں حاصل کیا سلطان سلاہ الدین ایوبی تیزری سلیبی جنگ کو ختم کرنے کے بعد جب سلیبی نامراد ناکرام لوٹ لوٹ جاتے ہیں تو گیارہ سو تیرانوے میں دمشق میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند درہم نکلتے ہیں اور کفن کے پیسے بھی نہیں ہوتے آپ کے دوست چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور سلطان سلاہ الدین ایوبی فاتح بیت المقدس سلطان مصر شام کے لیے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے سلطان کا گھوڑا اور جھنڈا بغداد روانہ کیا جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بجھ جاتی ہے کہنے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ خلفہ راشدین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سلیبی جنگ کے بعد سلیبیوں نے پانچ اور سلیبی جنگ آنے والی دہائیوں میں روانہ کی لیکن تمام کی تمام اس بری طرح شکست دوچار ہوئیں کہ ان کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے چوتی سلیبی جنگ میں تو حال یہ ہوا کہ سلیبی قسطنطنیہ ہی میں علج گئے اور مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کے بجائے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اس کے بعد بچوں کی بھی ایک سلیبی فوج نکلی جو انہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان کے بڑے ناکام ہو رہے ہیں بدکرداری اور بڑی اخلاق کی وجہ سے تو معصوموں کی فوج جائے گی جب بیت المقدس کو فتح کرے گی ان میں سے کوئی بچہ یورپ سے بھی پار نہیں کر سکا اور تمام کے تمام وہی تباہ کر دیے گئے ان تمام صورتحال کے بعد تقریباً کئی سو سال تک الحمدللہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا انیس سو سترہ میں ایک آزمائش کی گھڑی آئی کہ جب بیت المقدس شریف خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں کے پاس گیا اور اس موقع پر فرانسیسی فوج کے جنرل دمشت جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ صلاح الدین ہم آگئے ہمیں روک کے دکھاؤ جو ذلت ان کو سلطان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی اس کی ہیومیلیشن اور شرم یہ ابھی تک اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں آج بیت المقدس شریف یہودیوں کے پاس ہے اور اپنے ایک اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر آپ سے درخواست ہے کہ اس سلطان کے لیے رحمت اور برکتوں کی دعا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ امت مسلمہ کی عزت اور عبرو کے حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی کو دوبارہ بھیجے